تو اسلام کی ایک اپنی انوکھی شان ہے اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے لیکن معنوسیت تحریک نے ایک نعرہ بلند کیا چودری صدی کے آغاز میں کہ وحدتِ ادیان کے ذریعے سے لوگوں کو قریب کیا جائے اور ان کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو تزبزب کے اندر مپتدا کیا جائے ان کو کہا جائے کہ دیکھو سارے دن کے ماننے والے لوگ ہیں سب کو حق ہے عمل کریں کوئی حرج نہیں ہے اور ایک دوسرے کے گریب ہوں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا رکھیں اس طرح کے کچھ نعرے تراش کے جو ہے وہ ایک فکر انہوں نے دینا چاہیے اور یہ فکر چودری صدی کے آغاز میں ہی نہیں تھی بلکہ چودہ صدیاں قبل کفارِ مکہ نے بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا کہ ایک سال ہمارے بتوں کی آپ عبادت کر لیا کریں اور ایک سال آپ کے معبود کی ہم عبادت کر لیا کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا دین سچا ہوا تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی اور اگر ہمارا دین سچا ہوا تو آپ کا کام بن جائے گا باہمی مناقشت لڑائیاں الجھاؤ یہ بھی نہیں ہوگا دونوں کا فائدہ ہو جائے گا جب انہوں نے یہ پیشکش حضور سے کی تو حضور کے سینہ اتحر پہ سورہ القافرون کا نظر ہوگی قل یا ایوہ القافرون لا عابدو ما تابدو اے محبوب فرما دو کہ جن کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا اور جس کو میں پوچھتا ہو اس کو تم پوچھنے والے نہیں اور جس کو تم پوچھتے ہو میں کبھی بھی اس کو پوچھنے والا نہیں لکم دین اکم والے یدین تمہارا دین تمہارے ساتھ میرا دین میرے ساتھ تو یہ ایک الگ تشخص ہے میرے اور آپ کے آق و مولا کہ سینے پہ اتاری گئی صورت کے ذریعے سے جو واضح کیا گیا ہر دور کے اندر ایسا ہوا لیکن میں نے ارز کیا کہ چودویں صدی کے اندر خاص طور پر اس کا ڈول ڈانا گیا اور اس وقت سے یہ تحریکیں چل رہی ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں ان میں سے کچھ نام آپ بھی جانتے ہیں جو نادیدہ یا دیدہ طور پر اس فلسفے کے زیرے اثر آئے اور انہوں نے یہ تبلیغ شروع کر دی جو اسلام کی بنیادی فکر کے بنافی